اسلام علیکم ڈیا سوڈنٹس یہ ہے ٹینٹھ کی انگلیش اور میں ہوں احسان الہی آج ہم لیسن نمبر ون کی ایکسرسائز پہ ہیں یہ ہے پیج نمبر فائیو بلاؤسری یہاں پر بلاؤسری میں الفاظ اور ان کے میننگ جو ہیں وہ انگلیش میں دیئے میں ہیں لیکن یہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے جیسے کسی لفظ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو آپ کو ذرا مخصر طور پر بتایا جائے گا جیسے انسیسٹر انسیسٹر کا مطلب ہے اباؤ اجداد یعنی باپ دادا اور آپ اسے فور فادرز لکھ سکتے ہیں ڈیسٹیچیوٹ کا مطلب محتاج ہے یہ میننگ آپ کو پہلے لیسن پڑھانے کے دورانے بھی بتایا جا چکے ہیں لہٰذا آپ وہاں سے بھی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پر انگلیش تو انگلیش اور اردو دونوں میں بتایا جا رہا ہوں ڈیسٹیچیوٹ کا مطلب محتاج ہوتا ہے یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو ایکویٹیبل کا مطلب ہے فیر یعنی مناسب فرم کا مطلب ہے ڈیفنیٹ یعنی پکہ فور کا مطلب ہے اینیمی یعنی دشمن انڈرسیٹ کا مطلب ہے تو سپیک ان سپورٹ اف سم باڈی یعنی کسی شخص کی وقالت کرنا اس کی فیور میں بولنا مینیٹیوڈ ایمپورنس یعنی اہمیت of give someone money یعنی کسی کو کچھ ادھار وغیرہ دینا revenge کا مطلب انتقام ہے یعنی punish someone because they have heard you کسی کو اس طرح سے punish کرنا تو اس نے بھی تمہیں نقصان پہنچایا ہو seek کا مطلب ہے get حاصل کرنا یا تلاش کرنا اسی طرح سے آگے جب ہم جاتے ہیں vocabulary پہ تو give the meanings of the each word as used in the lesson تو یہ سارے کے سارے لفظ وہی ہیں جو آپ کو translation کے دوران meaning کروایا جا چکے ہیں پھر options ہیں choose the appropriate synonyms of the following words equitable ہم اوپر equitable کا ابھی glossary میں fair کر کے آٹے ہیں تو fair ہی اس کے لئے مناسب لفظ ہے اور وہی ہم اس کو چنیں گے ancestor کا بھی ہم forefathers کر چکے ہیں لہٰذا صحیح option ہے forefathers اگلے پیج پر ہم جا رہے ہیں پیج نمبر six آئیے forefathers کبھی ہم glossary میں دشمن کر چکے ہیں یعنی enemy اسی طرح سے firm کا definite ہم glossary میں کر چکے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے persistent اور glorious کا مطلب شاندار ہوتا ہے یعنی splendid give meanings of the falling یہ بھی سارے وہی الفاظ ہیں جو ہم آپ کو بار با جو ترجمے کے دوران بھی کروائے جا چکے ہیں guilty of پھر بتائی جا رہا ہوں guilty of کا مطلب ہے مجرم belong to کا مطلب ہے ملکیت ہونا exchange for تبادلے میں in accordance with کے مطابق یہ ہے analysis of the patterns of the text organization choose the correct option یہ سبق کے متعلق ہے اور اسی میں سے سبق میں سے لائنیں لی ہوئی ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے study کر کے خود چننا ہے page number 8 پر آئیے یہاں پر grammar ہے concrete noun اور abstract noun concrete noun ایک ایسا noun ہے جو کہ آپ مادے سے متعلق لیتے ہیں جس کو آپ چھو سکتے ہیں سخت چیزوں کو آپ concrete noun کہتے ہیں اور abstract noun feels ہیں آپ کے feels اور emotions وغیرہ جو ہیں ان کو اور qualities وغیرہ کو abstract noun noun کہتے ہیں جیسے underline words are concrete اوپر underline کون سے کیا ہوئے ہیں father اور son یعنی یہ دونوں وہ لفظ ہیں جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر justice اور equity کو underline کیا ہوا ہے justice انصاف ہوتا ہے equity جو ہے وہ مساوات دونوں ہی qualities اور خوبیاں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم چھو کے نہیں بتا سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں تو محسوس کی جانے والی چیزیں abstract noun اور چھوی جانے والی چیزیں جو ہے وہ concrete noun تو یہاں پر مختلف چیزوں کو underline کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں they recommended him for his justice and truthfulness justice کا مطلب انصاف ہے truthfulness کا مطلب سچائی ہے دونوں ہی محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں لہذا دونوں ہی abstract noun ہیں اسی طرح سے بال اور basket چھوی جانے والی چیزیں ہیں دونوں concrete ہیں trader دکھنے والی چھو جانے والی چیز ہے اور یہ ہے آپ کے پاس concrete noun اور trust اعتماد ہے یعنی یہ ہے آپ کا abstract noun اسی طرح سے نیچے care جو ہے وہ احتیاط ہے یہ بھی abstract noun ہے اور pet پالدو جانور کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا concrete noun ہوگا چونیے کہ یہاں پر a and اور d جو ہے وہ کہاں کہاں آئیں گے ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے ہیں کہ a اور an جو ہے وہ دونوں article ایسی چیزوں کے ساتھ لگتے ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں ایسی الفاظ جو الف کی آواز سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم an لگاتے ہیں ورنہ a use کرتے ہیں اور وہ چیزیں جنہیں ہم خاص بنانا ہوتا ہیں ان کے ساتھ d لگاتے ہیں جیسے he asked me a very hard question اب ہم نے ایک یعنی ا ادھر لگایا ہے ایک question کو گنا ہے یہاں دوسرے نمبر پہ دیکھئے گا question that he asked me was easy the question یعنی اسی question کو جب ہم نے خاص بنا دیا کہ جو اس نے مجھے پوچھا تو پھر ہم نے a نہیں لگایا پھر دی لگایا ہے have you seen my scarf تو یہاں پر ہم نہ کچھ بھی لگائیں پھر بھی ہمارے پاس یہ پورا sentence ہے could you please pass me the salt یعنی salt کو خاص بنانے کے لئے ہم نے دی لگایا اسی طرح سے آپ باقی جگہ جو ہیں وہاں بھی اس کو چنیے گا جیسے UAE is a beautiful country اب یہاں پر ہمیں کسی article کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ UAE United Arab Emirates پہلے ہی خاص چیز کا نام ہے ہمیں اس کے ساتھ دی لگانے کی ضرورت نہیں ہے noun phrase پر چلتے ہیں noun phrase پہلے ہم دیکھتے noun کس کو نام ہے تو phrase جو ہے ایک ایسا sentence ہے جو اپنا مطلب پورا نہیں دیتا یعنی یہ دھورا فکرہ اور ایک ایسا دھورا فکرہ جو noun کے طور پر کام کرے اسے ہم noun phrase کہیں جیسے trader highlight کیا ہے گوھر کیجئے گا trader صرف noun ہے جب اس کے ساتھ I young دو لفظ اور شامل ہو گئے تو پھر یہ چھوٹا سا فکرہ بن گیا ہے پھر ہم اسے کہیں گے یہ noun phrase ہے اسی طرح سے جو business man ہے وہ ایک noun ہے جب اس کے ساتھ لفظ fair and just بھی مل گئے تو یہ noun phrase بن گئی یعنی ایک ایسا noun جس this is an old fashion hat اب بالکل اسی طرح سے hat جو ہے وہ noun ہے یعنی کسی چیز کا نام ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ old fashion جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ hat کی خصوصیت ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے تو یہ old fashion hat noun phrase بن آگے چلیے past indefinite and past continues fill and each blend یاد رکھئے ہمیں past indefinite میں جو ہے وہ second form استعمال کرتے ہیں اور past continues میں واز وار کے ساتھ ing لگاتے ہیں پہلے فکرے کو حل کر دیکھتے ہیں you do لکھا ہوا ہے when I پھر ڈی ہوئی ہے call you last night تو ہم لکھیں گے what were you what were you doing when I called you last night یعنی اگر ایک جگہ پر ہم past indefinite استعمال کر رہے ہیں تو دوسرے کے حصے میں ہم past کانٹینیو سے استعمال کر رہے پھر دیکھ گا what were you doing when I called you last night دوسرے میں دیکھ گا I was sitting in the cafe میں cafe میں بیٹھا ہوا تھا when you called me پھر second form اگر ایک جگہ پر ہم ing use کر رہے ہیں was war کے ساتھ دوسری جگہ پر ہم اور اس exercise میں کچھ قابلے ذکر نہیں ہے جو اس کے questions ہیں ان کے لئے ہم board پر جلتے ہیں تو ہم board پر موجود ہیں یہ unit 1 کے answers of the questions given within the lesson تو students یہاں پر صرف answers دیئے ہوئے ہیں questions جو ہیں وہ آپ اپنے لیسن کے اندر جو inbox بنے ہوئے ہیں وہ پر question موجود ہیں ان کے صرف answers لکھے ہیں یہ inbox number 1 کا answer ہے یہ Inbox number 2 اور 3 کا یہ 3 کا یہ 3 3 لگا ان box question 3 ہے یہ 3 capital اور 5 جو ہے یہ 3 اور 5 جو exercise میں question موجود ہیں ان کا answer بھی same ہے یعنی inbox 3 exercise 3 exercise 5 یہ 3 questions کا answer یہ پر same ہی دیا وا ہے پھر پھر یہ inbox 4 کا answer ہے اور یہ inbox 5 کا نیچے answers of the questions given in exercise exercise میں دیئے questions ان کے بھی answers دیئے میں ہیں یہ question number 1 ہے اس کا answer ہے یہ question number 2 کا answer ہے 2 کے آپ کے سامنے سارے آنس ان کو اچھی طرح سے یاد کر لی جیے اگلے لیسن تک کے لیے خدا حافظ